نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ویندر شد ہے کو جی کے پر فرنس آج آپ کے لے کر آئے ہوں سائن جی کی اموشن اور کوشن جو آپ کے آنے والے اگزام کے لئے امپورٹن اگر آپ کسی امبیشن کر رہے ہو سی ویٹس ایس آج یا پھر کوئی بھی سٹیٹ اگزام سارے کوشن آپ کے لئے امپورٹن سارے کوشن انپارٹن سیکٹری آنے والے اگزام میں شو میری wszystkie ویڈی کو انت ضرور دیکھنا فرنگ پھر پیڑی شٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کی ڈسکریپشن اور پلی لسٹ سے آپ کو ہر کوشن چار آفشن دے جائیں گے اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی کوشن پہلے سے آتا ہے آپ کمنٹ بوکس نے کمنٹ کا ضرور بتانا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرس کوشن ہے ناٹ ایز ایونٹ آف آپشنز آر سپیڈ اوپشن بی ڈیسٹینس اوپشن سی ایکسلرائشن اینا سن ڈی نان ناف دیس فرنس کوشن بیسی کے لیے پوچھا گیا تھا کہ جو ناٹ یونٹ اینا وہ کس کی یونٹ ہے آپ کو چار اپشن دیگئے تھے سپیڈ کی اوپشن بی ڈیسٹینس اوپشن سی ایکسلرائشن اینا سن ڈی نان ناف دیس اس کا جو آنس اوپشن اے یعنی کی سپیڈ ناٹ ایز ایونٹ آف آنس اوپشن اے یعنی کی سپیڈ اوپشن آپ کو یہ پتا ہونے جی جو ون ناٹ اوپشن کس کے برابر ہوتا آنس اوپشن دے گا 1.852 کلومیٹر پر ہور اور اس کا جو سیمبل ہوتا ہے بہتا ہے یہ کوششن کئی بار ایکزام میں پوچھے آپ کے لئے ایمپورٹن ہے نیسے لاتے ہیں 1.0 of work is set to be done when option is a force of 1 ڈائن causes a displacement of 1 cm option b a force of 1 ڈائن causes a displacement of 1 meter option c a force of 1 newton causes a displacement of 1 cm and option d a force of 1 newton causes a displacement of 1 meter پھرنس کوششن بھی سی کے لئے پوچھا گیا تھا کی 1 joule work done کب ہوگا آپ کو چار option دے گئے تھے a force of 1 ڈائن causes a displacement of 1 cm option b a force of 1 ڈائن causes a displacement of 1 meter and option c a force of 1 newton causes a displacement of 1 cm and option d a force of 1 newton causes a displacement of 1 meter اس کا جو آنسر تھا basically وہ تھا option d یعنی کی a force of 1 newton causes a displacement of 1 meter یہ کوششن بھی کافی زیادہ امپورٹن ہے کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے اگر آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جب work done orders کا فارملہ کیا ہوتا ہے تو آنسر ہو جائے گا f dot s f stand for force and s for displacement آپ اس کو یاد دکھیں یہ بھی کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے اگر ہم dot کو remove کریں گے تو آپ کا آئے گا f s cos theta اس کو یاد دکھیں یہ بھی کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے فرنڈس آپ کے لیے میں نے سارے question important aspect is اس ویڈیو کو انتہ ضرور دیکھنا فرنڈ آپ کو اس چینل مشاہی quality کرنا دیا جاتا ہے جو آپ کے exam کے لیے کافی useful argument already بہت سا اکڑن ڈال رکھا جی case جو آپ کے exam کے لیے کافی useful ہے تو فرنڈس آپ سارے ویڈیو آپ exam سے پہلے ضرور دیکھ لینا نشہ لیتے ہیں what is the SI unit of pressure energy options are Newton meter, option b, watt, option c, joule and option d no unit فرنس question b c کے لیے پوچھا گیا تاکہ جو pressure energy ہوتے ہیں اس کا SI unit وہ کیا ہوتے ہیں آپ کو چار options دیگے تھے Newton meter, option b, watt, option c, joule and option d, no unit اس کا جو آنچہ تھا basically وہ تھا option c یعنی ki joule is SI unit of pressure energy یہ کوشن بھی کافی زیادہ ہیں کئی بار exam میں پوچھا گیا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے جو pressure energy اس کا جو dimensional formula وہ کیا ہوتے تھا آنچہ ہوتے ہیں m1, l2, t-2 نشہ لے دیں kg meter square is the unit of which are the falling physical quantity options are linear momentum, option b, angular momentum, option c, angular impulse and option d, moment of inertia اس کا جو آنچہ تھا basically وہ تھا option d یعنی ki moment of inertia kg meter scale is the unit of and option d, یعنی ki moment of inertia یہ کوشن بھی کافی زیادہ ہیں کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے نشہ لے دیں the motion of an object under free fall is an example of which are the falling options are uniform velocity option b, uniform acceleration option c, zero acceleration and option d, non-uniform acceleration اس کا جو آنچہ تھا basically وہ تھا option b یعنی ki uniform acceleration motion of object under the free fall is an example of option b یعنی ki uniform acceleration یہ کوشن بھی کافی زیادہ ہیں کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے friends اگر آپ کو یہ content اچھا لگ رہا please video کو like اور minion 10 french share ضرور کریے گا نشہ لیتے ہیں our projectile will achieve maximum horizontal range at which angle options are 90 degree, option b 60 degree, option c 45 degree and option d 30 degree friends question b c کے لیے پوچھا گیا تھا maximum horizontal range کے لیے اگر آپ کو کسی object کو فینگنا ہوگا تو آپ کس angle فینگ ہوگے آپ کو 4 option دیکھئے 9 degree option b 60 degree option c 45 degree and option d 30 degree اس کا جو آنچہ تھا basically option c یعنی ki 45 degree a projectile will achieve maximum horizontal range at 45 degree angle یہ کوشن بھی کافی زیادہ important کئی بار exam میں پوچھا گیا اور friends جو آپ کا یہ concept ہے نا یہ آپ کو athlete جو long jump کرتے ہیں یا آپ پھر جیبنی throw کرتے ہیں یا آپ پھر کرکڑ بول کو throw کرتے ہیں وہاں بھی یہ use ہوتا ہے نشو لیتے ہیں what is the dot product of two perpendicular vectors options are one option b zero option c minus one and option d one by two friends question bc کے لئے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی دو perpendicular vector ان کا جو dot product ہوگا وہ کیا ہوگا اس کی value کیا ہوگا آپ کو چار option لگے تھے one option b zero option c minus one and option d one by two اس کا جو answer تھا bc کا لئے پوچھا option b یعنی کی zero dot product of two perpendicular vector answers option b یعنی کی zero friends آپ کو یہ بتانا اس کا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے اس کا answer zero کیوں ہایا تو آپ نے اس کا تھوڑا answer detail میں پورا formula کے ساتھ آپ نے مجھے command box ضرور بتانا ہے نشو لیتے ہیں work done is defined as dot product of which are the falling vectors options are force and acceleration option b force and area option c force and interest and velocity and option d force and displacement friends question bc یہ لئے پوچھا گا تھا کہ جو آپ کا work done basically اس کا جو formula وہ کیا ہوتا ہے آپ کو چار option دے گئے تھے force and acceleration option b force and area option c force and interest and velocity and option d force and displacement اس کا جو انچتہ basically option d یعنی کی work done is defined as dot product of force and displacement یعنی کی f dot s یہ question b کافی زیادہ important کئی بار exam پوچھا گیا نشو لاتے ہیں what should be the angle between force and displacement for the maximum work to be done options are 0 option b 90 degree option c 180 degree and option d 30 degree 30 degree اس کا جو انچتہ option a یعنی کی 0 degree ڈی پھر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جیسے کی work done ہوتا ہے اس کا جو فارملا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے force into displacement یعنی کی force dot displacement اگر آپ اس کو ڈاٹ کو جب ہٹا ہوگے تو وہ آئے گا آپ کے پاس fs cos theta اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ cos theta value سب سے زیادہ 1 کہاں پر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے cos 0 پر اوپر تو جب آپ 0 پوٹ آگئے گا آپ کے پاس work done آئے گا وہ maximum آئے گا یہ کوشن بھی کافی زیادہ ان پوڑ ہے کئی بار exam میں پوچھا گیا نشو لاتے ہیں the lift of an aeroplane is based on option ڈار Torsal theorem option b Bernoulli theorem option c law of gravitation d coulomb's law پھر اس کوشن بھی اسی کام کرتی ہے ان میں سے آپ کو 4 اوپر لے گھتا ہے Torsal theorem option b Bernoulli theorem option c law of gravitation and option d coulomb's law اس کا جا آئی entrar تھا وہ تھا option b یعنی کے Bernoulli theorem the lift of an aroplane is based on option b یہ کوشن بھی کئی بار exam میں پوچھا گیا آپ کے لئے پراتے ہیں when your body is immersed in a liquid the force acting on it is option ڈار aap thrust option b weight option c'mass اگر ہم کسی بوڑی کو لکڑ میں دیو ہوئیں گے تو اس میں کون کون سی فورس لگی ان چاروں میں سے آپ کو چار اپن سے دی util کے تاพر آفوں شخص اوٹا 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 واپ our اس کا جو آنسر تھا وہ تو option d یعنی کہ یہ کوشن بھی کافی زیادہ کئی بار ایگزا میں پوچھا گیا نشہ لیتے ہیں آپ کو چار اپشن دیکھے تھے اس کا جو آنسر تھا وہ تو option c یعنی کہ یہ کوشن بھی کافی زیادہ کئی بار ایگزا میں پوچھا گیا نشہ لیتے ہیں quality of musical note depends upon options are fundamental frequency option b amplitude option c harmonic presence and d velocity of sound in the medium پھر انسر کوشن بھی سی کے لیے پوچھا گیا تھا کہ جو music کی quality ہوتے وہ کس کی اپر depend کرتی ہے آپ کو چار اپشن دیکھتے ہیں fundamental frequency option b amplitude and option c harmonic presence and d velocity of sound in the medium اس کا جو آنسر تھا وہ تو option c یعنی کہ harmonic presence quality of musical notes depends upon answers option c یعنی کی harmonic presence یہ کوشن بھی کافی زیادہ ہے کئی بار ایگزا میں پوچھا گیا اگر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ جو loudness ہے کسی sound کی وہ کس کے اپر depend کرتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا amplitude کی اوپر یہ دونوں کوشن کئی بار ایگزا میں پوچھا گیا آپ کے لئے بھی important ہے friends اگر آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا دھا گیا please ویڈیو کو لائک اور مینیون 10% شیئر ضرور کریے اور آپ ہمیں انسٹرگرام تیلیگرام اور فیزوپ جوائن کر سکتے ہو اس بریندر سٹری آئی کو جی کے اور آپ ہمارے چاہنے کو صدرائب تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو کو اپڈیٹ جلدی سے جلدی مل جائے نیش لائتے ہیں پھر اس کوشن بھی سی کے لئے پوچھا گیا تھا کہ جو کسی object اگر شیڈو بنتی ہے وہ کس پرینسپ کے لئے پر بیسٹ ہے آپ کو چار اپسن دیکھتے ہیں ریفریکشن اپسن بھی ریفریکشن اپسن سی ریکٹلینر پروپوگیشن اس کا جو آنسر تھا وہ اپسن سی یعنی کی ریکٹلینر پروپوگیشن یہ کوشن بھی کافی زیادہ کئی بار ایکزم پوچھا گیا نیش لاتے ہیں جو بھی نائٹ ویزن اپریٹرز رات کو دیکھنے کے لئے یوز کی جاتے ہیں تو ان میں کونچی بھی ہم یوز کرتے ہیں آپ کو چار اپسن دیکھے تھے ریڈیو ویبس اپسن بی مائکرو ویبس اپسن سی انفراد ویبس اپسن ڈی نن آف دیس اس کا جو آنسر تھا بیسیقل ہی وہ تھا اپسن سی یعنی کی انفراد ویبس آر دو ویبس which are used in the night vision اپریٹرز یہ کوشن بھی کافی زیادہ اپسن کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا نیش لاتے ہیں اس کا جو آنسر تھا وہ تو اپسن ا یعنی کی کنویکس لینس is used in the photo camera یہ کوشن بھی کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا نیش لاتے ہیں پھر اس کوشن بھی سی کے لئے پوچھا گیا تھا جو نان سفیریکل شائنی سپون ہوتا اس کو جنرلی ہم کیا کنسیڈر کریں گے آپ کو چار اپسن دیگئے تھے اس کا جو آنسر تھا وہ تو اپسن بھی یعنی کی پیرابالک میرے یہ کوشن بھی کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے نیش لاتے ہیں اس کا جو آنسر تھا وہ تو اپسن ا یعنی کی یہ کوشن بھی کافی زیادہ کئی بار ایکزام میں پوچھا جاتے ہیں لاشت کوشن آج کی ویڈیو کا پیور وارٹر is bad کنڈکٹر آف لیکسیڈ بکو آف اٹیس اپسن بھی آئینائز اپسن بی نوٹ وارٹائل اپسن سی آ ویڈ گوڈ سالوینڈ اپسن ڈی آ نون پولر سالوینڈ اس کا جو آنسر تھا وہ تو اپسن اے یعنی کی فیبلی آئینائزد پھرنس کوشن بیسیل کے لیے پوچھا گیا تھا جو پیور وارٹر ہوتا ہے وہ بیڈ کنیٹ رہا لیکسیڈ تکا کیوں آپ کو چار اپسن نہیں گئے تھے فیبلی آئینائز اپسن بی نون والاڈائل اپسن سی آ ویڈ گوڈ سالوینڈ اپسن ڈ آ نون پولر سالوینڈ اس کا جو آنسر تھا بیسیقلی وہ تھا اپسن اے یعنی کی فیبلی آئینائزد یہ کوشن بھی کافی زیادہ کئی بار اگزام میں پوچھا گیا تو فینی ٹونٹی کوشن دے آئے ہو کہ یہ کنٹینٹ اچھا لگ اچھا لگ اچھا لگ فیڈیو کو لائک اور مینیون 10 فرم شیئر جرور کریے آپ ہماری چینل کو سرائب بھی جرور کر لیے thank you so much and wish you all the best for upcoming exam thank you so much